مدرسے کے سبق کی دو تیم باتیں آپ کے سامنے عرض کیا ہو اور ایک بات بھی سنتے جاؤ سمجھنے کی کوشش کرو جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھ جاؤ اس سے زیادہ مزید زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو کیونکہ خدرت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا عقل ہی کو قطرہ نہیں ایمان کو بھی قطرہ ہے تفسیر میں آتا ہے زیادہ جتنا غور و فکر کر سکتے ہیں اتنا ہی کسی چیز اور کسی بات پر غور و فکر کرو جب غور و فکر کرنے کے بعد بھی نتیجے نہیں نکلتے ہیں تو ایک جملہ کہہ کر اٹھ جاؤ واللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے بس ہو گیا قصادم حدیث پاک میں آتا ہے بہت ساری چیزیں ایسے جو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی حسر کے میدان میں یا جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی ہم کو سمجھائیں گے نہیں کیونکہ وہ اور اس کی خدرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو اللہ مخلوق کو بیٹھ میں داقل کرنا نہیں چاہتے آئی بات سمجھ میں رہائی نہیں آئی کسی دکان کا کوئی ایک اجمان ہے مالدار ہے تونگر ہے مالک ہے وہ ایک کام ایسا اپنے نوکر اور غلام کو دیتا ہے جو غلام کی سمجھ سے باہر ہے غلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی فطرت ہے اب سمجھنے کی کوشش کر کے بات سمجھ میں آ گئی تو قبیہ سمجھنے کی کوشش کر کے بات سمجھ میں نہیں آئی چند دن کے بعد مالک کہتا ہے کہ بھائی میں نے تجھے ایک کام جو دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا بعد میں سمجھ میں آئے گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مالک سمجھاتا ہی نہیں نوکر کو کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے تجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں میں ہوں تو تو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت سمجھ سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے حشر کے میدان میں یا جنت میں جہنم میں بھی سمجھائیں گے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ سمجھائیں گے ہی نہیں اور بندہ وہاں جا کر فکر بھی نہیں کرے گا کون سا ہم نے جنت میں سائنسدان بننا ہے کون سا ہم کا جنت میں سائنٹسٹ بننا ہے آیہ سو کھالے کر ہے آیہ سو پیلے کر ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا اس سے تو آپ نے مزے اڑا بس اتتا ایک جنت کی نہر آئے گی ایک دکھا کہتے ہیں دودھ کی نہر آئے گی ایک شراب کی نہر آئے گی ایک شہد کی نہر آئے گی اور ایک بانی پاک اور صاف پانی کی نہر آئے گی ضرورت ہے شہد پی لے ضرورت ہے پانی پی لے ضرورت ہے دودھ پی لے ضرورت ہے شراب پی لے اب وہاں جا کر تو یہ نہ گوھر کر دنیا میں شراب حرام تھی جنت میں کئی کو حلال ہوگی اب تھرما میٹر لے لے کر دنیا کی شراب اور جنت کی شراب پر رسج کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب نہر آ رہی ہے تو پھر جہاں تیرے پاس آ گئی تو اٹھا کر پی لے یہ نہر کہاں سے آ رہی ہے کشمیر سے آ رہی ہے کہ کنیا کماری سے آ رہی ہے اس کا پانی کیسا ہے اس کی شراب کیسی ہے یہ دودھ کونسا ہے پودر کا دودھ ہے کہ گاؤ ماتا کا دودھ ہے سمجھ سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں چھوڑ دو اسے اجالہ اجالے سے پہلے اجالہ نہیں تھا انہیرے سے پہلے انہیرہ نہیں تھا اجالے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا انہیرے کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اجالہ نہیں تھا تو انہیرہ تھا انہیرہ نہیں تھا تو اجالہ تھا ہماری عقل کی انتہا دو چیزوں کے اطراف گھونتی ہے یہ دو کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے آئی بات سمجھ میں اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر وقت گزر جائے گا امید اور خوف پر بات اللہ سے امید لگاؤ درنے ہے تو اللہ تعالی سے درو کیونکہ وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے اس کے علاوہ کوئی حاضر نہیں اس کے علاوہ کوئی ناظر نہیں جب ہمارا یقین یہ بن جائے گا بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچائیں گے یہ یقین بن کر بھی اگر گناہ کرتے ہیں تو سمجھو گے بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں باپ دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا ماں دیکھ رہی ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا شوہر دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا بیوی دیکھ رہی ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا شاید پیر و مرشد دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین ہے گناہ نہیں کرتا اور اس بات کا یقین ہے میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ اس پر محلت کرو گناہ کرنے کا وقت آ جائے تو اللہ کو اپنے قریب سمجھو اللہ کو حاضر سمجھو اللہ کو ناظر سمجھو تھوٹے سے چھوٹا گناہ بڑے سے بڑا گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کا موقع ہاتھ آ بھی جائے کوئی نا بھی دیکھے اس وقت یہ ذہن میں لے کر آ جاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر رب کعبہ کی قسم جو گناہ سے بستا ہے اللہ تمارک و تعالی بن دروازوں کو بن راستوں کو بھی کھول دیتے ہیں مقاری شریف معلوم ہے آپ کو ارے معلوم ہے بقاری شریف کتاب کا نام ہے حدیث کی کتاب کا نام ہے بقاری شریف اصح القتبی بعد کتاب اللہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرآن پاک کے بعد بقاری شریف میں مدارس عربیہ میں پڑھاتے ہیں آخری سال میں پڑھاتے ہیں آلیمیت کے آخری سال میں بڑے احتمام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے ایسیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی